پچھلے دو روز سے سوشل میڈیا پر صحافی علی سلمان علوی پر لگائے جانے والے الزامات کا تذکرہ ہوتا رہا جب ان کی مرہوم بیوی کی بہن مہوش زہرہ نے اعلان کیا کہ علی سلمان علوی ان کی بہن صدف زہرہ کے قاتل ہیں اور وہ نہ صرف گھرے لو تشدد کے مرتقب ہوئے بلکہ وہ دیگر خواتین کے ساتھ مراسم بھی رکھتے تھے اور پیسوں کے حصول کے لیے بلیک میلنگ کا سہارہ بھی لیتے رہے تھے مہوش زہرہ کی باتیں سوشل میڈیا پر آگ کی طرح پھیل گئیں اور اگلے ہی روز خبر آئی کہ علی سلمان علوی پر ایف آئی آر درج ہو چکی ہے اور اس وقت وہ پولیس کی حراست میں تھے اور جولائی آٹھ کو عدالتی ریمان پر جیل منتقل کر دیے گئے تھے ائرپورٹ پولیس سٹیشن میں درج کروائی جانے والی ایف آئی آر کے مطابق یہ واقعہ جون 29 کو پیش آیا اور بقول مہوش زہرہ کے ان کو دو پہر کے دو بجے اپنی بہن کے نمبر سے علی سلمان کا فون آیا کہ وہ تباہ ہو چکا ہے اور صدف زہرہ نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا ہے جب صدف زہرہ کے خاندان والے وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ متوفی نے اپنے آپ کو چھت پر لگے پنکے سے لٹک کر فانسی لگا لی تھی اور قریب میں ایک سیڈی بھی پڑی تھی ایف آئی آر میں درج ہے کہ علی سلمان علوی نے مختلف اوقات پر صدف زہرہ کو مارا پیٹا بھی تھا اور ایف آئی آر میں استعداد کی گئی تھی کہ اس کی تحقیق کی جائے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ چند مہینے پہلے صدف زہرہ نے گھریلو تشدد پر بہت کچھ لکھا اور اس میں خواتین پر ہونے والے مظالم کا ذکر بھی کیا اس کے ساتھ مارچ میں صدف نے ٹوئٹ کیا کہ وہ عورت مارچ کی پہلے حمایت نہیں کرتی تھی لیکن اب وہ اپنے لیے اپنی بیٹی اور آنے والی نسلوں کے لیے عورت مارچ کا حصہ بنیں گی اس اندوناک واقع کی تحقیقات تو پولیس کر رہی ہے اور ابھی تلق علی سلمان علوی کا موقف سامنے نہیں آیا اسی لیے ان کو قاتل ٹھہرانہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہوگا کیونکہ جب تک یہ جرم ثابت نہیں ہوتا اس وقت تلق وہ محض ایک ملزم ہے یاد رہے کہ علی سلمان علوی سوشل میڈیا پر بہت سرگرم تھے اور ان کے صرف ٹوٹر پر ترتالیس ہزار سے زائد فالورز ہیں آج سے ایک دہائی پہلے وہ پیپلز پارٹی کے سرگرم حمایتی دکھائیت دیتے تھے اور پاکستان میں شیعہ برادری پر ہونے والے مظالم پر بھی خوب آواز اٹھاتے تھے اور بزریا سوشل میڈیا ایکٹوزم بھی کرتے تھے رفتہ رفتہ وہ پیپلز پارٹی سے دور ہوتے گئے اور پچھلے چار پانچ سال سے پاکستان تحریک انصاف کے انتہائی پرجوش کارکن کی طرح نہ صرف عمران خان کا دفع کرتے رہے بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی تنقید کے نشتر برساتے تھے ان کا حدف بالخصوص مریم نواز شریف بھی تھی اور وہ بہت واضح انداز میں اس بیانیے کا حصہ بن گئے تھے جو کہ دوہزار سولہ میں پانامہ پیپرز کے بعد پاکستان میں گھڑا گیا تھا اور جس کی مدد سے سابق وزیر آزم نواز شریف اور ان کے خاندان اور پارٹی کے خلاف رائے آمہ کو کافی حد تک اثر انداز بھی کیا گیا تھا کیا وہ کسی منظم تحریک کا حصہ ہیں یا محض عمران خان کے ایک جوشیلے چاہنے والے اس کا تائین کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد باقاعدہ سوشل میڈیا ٹیموں کے ذریعے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچاتی ہے اور اپنے مخالفین پر الزام تراشی کا بھرپور سلسلہ جاری رکھتی ہے اس عمل میں ان صحافیوں پر بھی کیچڑ اچھالا جاتا ہے جو عمران خان کی پولیسیوں اور اب ان کی حکومت پر تنقید کرتے ہیں یا عام سے سوال اٹھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو انگریزی زبان میں ٹرول کہا جاتا ہے یعنی کہ جو کسی ایک شخص یا گروہ یا نظریے کے خلاف مستقل بیان بازی کرتے ہیں اور سچ اور جھوٹ میں فرق کو بھی یا اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں علی سلمان علوی معروف صحافی اور ٹی وی اینکر آسمہ شیرازی کے ساتھ آج ٹی وی میں کام کرتے تھے اور بظاہر آسمہ شیرازی کو بھی ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی پتھ کے روز آسمہ شیرازی نے ٹوٹر پر لکھا کہ میں اس وقت حیران و پریشان ہو گئی جب مجھے اس واقعے کا پتہ چلا اور اس ایف آئی آر کے بارے میں معلوم ہوا اور صرف میں نہیں بلکہ پورا میڈیا گروپ جس کے ساتھ میں کام کرتی ہوں اس نے نہ صرف علی سلمان علوی کی مضمت کی بلکہ ان کو نوکری سے بھی نکال دیا میں نے صدف ظہرہ نے جو کچھ ٹوٹر پر لکھا وہ ابھی پڑا ہے اور گو کہ میں ان سے کبھی نہیں ملی میرا دل ٹوٹ گیا ہے انصاف بہر صورت ہونا چاہیے آسمہ شرازی کو یہ سب کچھ کہنا اس لیے پڑا کہ سوشل میڈیا پر موجود ٹی وی انڈسٹری سے وابستہ ایک پروڈیوسر نے ان پر یہ فکرہ کسا کہ امید ہے کہ آسمہ شرازی علی سلمان علوی کے معاملے کو اپنے شو میں اٹھائیں گی کیونکہ وہ انسانی حقوق کی علم بردار ہیں معلوم نہیں کہ یہ مشورہ کس نیت سے دیا گیا تھا لیکن آسمہ شرازی نے اس کا بھرپور جواب دیا اور دیگر کئی صحافیوں نے جن میں کامران یوسف، اسد علی تور، آدل شہزیب اور دیگر شامل ہیں انہوں نے نہ صرف آسمہ شرازی کا ساتھ دیا بلکہ یہ بھی کہا کہ آسمہ شرازی ہمیشہ سے انصاف اور حق کی بات کرتی ہیں اور اگر ان کی ٹیم کا ایک ممبر اس طرح کے واقعات میں ملوث ہے تو اس میں آسمہ شرازی یا اس ٹی وی چینل کا کیا قصور پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جماعتوں نے بھی علی سلمان علوی کے معاملے کو خوب اچھالا ہے اور وہ اس بات کو ثابت کرنے پر تلے ہیں کہ پی ٹی آئی اس طرح کے بشکوک اور داغدار لوگوں کو استعمال کرتی ہے تاکہ وہ کیچن اچھالنے کا قاب خوب تندہی سے انجام دے جنگ گروپ سے وابستہ صحافی عمر چیمہ نے ٹوٹر پر لکھا کہ علی سلمان علوی وہ شخص ہے جو دوسرے صحافیوں کو صرف اس لیے لفافے کے تانے دیتا تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے نقاد تھے اور اب یہ خود اس طرح بے نقاب ہوا ہے کہ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے توبہ کا مقام ہے نہ صرف بیوی کے قتل کا الزام ہے بلکہ دیگر لڑکیوں کو بلیک میل کر کے ان سے رکھ میں بٹورتا تھا اللہ اس گھٹیا پن سے بچائے احمد دورانی نے کہا کہ علی سلمان علوی نام کے صحاب عموماً مجھ پر الزامات لگاتے تنز کرتے مگر میں نے کبھی ان کی کسی بات کا جواب دینے کے قابل نہیں سمجھا اور آج ان پر قتل کا الزام ہے قانون پر عمل ہونا چاہیے مگر آج وہ کمزور ہیں اس سارے قصے میں ان کا موقف کہیں نہیں اگر ان کا کوئی جاننے والا ان کا موقف دینا چاہے تو میں اسے ضرور شائع کرنا چاہوں گا احمد دورانی نے مزید لکھا کہ سوشل میڈیا پر ایک طرف کی معلومات ہیں پولیس کے مطابق یہ خودکشی ہے اگر ان صاحب نے خواتین سے دھوکہ کیا تو اس جرم میں سزا ہونی چاہیے گھرے لو تشدد ہے تو اس جرم میں مگر قتل سوشل میڈیا پر دی گئی ایک طرف معلومات پر صرف میڈیا کے لیے اگر دوسرا موقف آ جائے تو کیا برا ہے احمد دورانی کی بات میں بہت وزن ہے اور نیا دور کے پلیٹ فارم سے بھی ہم چاہیں گے کہ اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے اور اگر علی سلمان علوی کو نقصان پہنچایا ہے تو اس زمن میں انصاف بھی ہونا چاہیے یوں تو سوشل میڈیا پر ٹرولز کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر ہی تحقیق کے ثابت کرتی ہے کہ سوشل میڈیا پر زیادہ وقت گزارنے والے اور ٹرولنگ کرنے والے لوگوں کی نفسیات رفتہ رفتہ ان کی آن لائن تحریروں اور گالیوں میں مدغم ہو جاتی ہے اکس اور آقات وہ ڈیجیٹل اور حقیقی دنیا کے درمیان فرق کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ روئی تشکیل پاتے ہیں جنہیں سوسیوپیتھی یا دوسرے الفاظ میں منتشر شخصیت کا شکار ہو جانا کہتے ہیں اگرچہ پاکستان میں اس پر تحقیق ہونا باقی ہے لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ بڑھتی ہوئی انٹرنیٹ تک رسائے کے زمن میں اس مسئلے کا کچھ کیا جائے اس پورے واقعے سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ پاکستان میں گھرے لو تشدد کے خلاف ابھی تک موثر قانون سازی نہیں ہو سکی وجودہ حکومت نے ایک قانون کا مصودہ تو تیار کیا ہے لیکن ماضی میں اس کی سخت مخالفت کی جاتی رہی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خواتین جو اپنے گھروں میں بدسلوکی اور تشدد کا شکار ہوتی ہیں ان کی دادرسی کے کوئی ذرائع موجود نہیں ہمارا خاندانی نظام خواتین کو بدسلوکی سہنے پر مجبور کرتا ہے اور معاشرتی روئیوں میں خواتین پر تشدد کوئی انوکی بات نہیں اگر صدف زہرہ کوئی انصاف ملنا ہے تو پھر اس عمر پر بھی غور کرنا ہوگا لیکن سب سے پہلے علی سلمان علوی کو اپنی صفائی کا مکمل موقع ملنا چاہیے اور حقائق سب کے سامنے آنے چاہیے